نارائن رانے نے پورو مکھے منتری ہیں اور کھل کر نام لیا ہے انہوں نے عادت تھاکرے کا کہ میں کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ یہ ہے اور اگر سی بی آئی اس کی ٹھیک سے جانچ کرے گی تو عادت تھاکرے کو جیل ہوگی ہے نارائن رانے نے بولا ہے اگر اس میں عادت تھاکرے نہیں ہیں تو بھائی جب عاروپ لگ رہے ہیں تو عادت تھاکرے کو سامنے آنا چاہیے اور اب تو نارائن رانے نے کھل کے بول دیا لیکن نارائن رانے بھاج پا کے بڑے نیتا پورو مکھے منتری وہ عاروپ لگا رہے ہیں اب تو تو آپ آؤ جنتہ کے سامنے اور بولو اب نارائن رانے نے اس کو ایک نیا ٹوشٹ دے دیا ہے سیدھا سیدھا مہاراشت کی جنتہ اور پورے دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے کہ اب اس میں مہاراشت کی سرکار اپنے ہی منتری اور عدو تھاکرے اپنے ہی بیٹے کو بچانے کا یہ سارا کھیل کر رہے تھے اس سے تو یہ لگتا ہے اور یہ دال میں کالا کلیر تب ہوگا یا تو مہاراشت کے سی ایم اب آ کر بیان دیں دیش کی جنتہ کو بتائیں کہ نارائن رانے جو عاروپ لگا رہے ہیں وہ غلط ہے وہ جھونٹا ہے اور سی بی آئی کو جا کر بتائیں کہ بھئی سی بی آئی آپ جرہ سی بی آئی کے جو اپسر جانچ کر رہے ہیں ان کو کہو کہ بھئی نارائن رانے عاروپ لگا رہے ہیں اس سے پوچھو کیا سروت ہے آپ کے پاس ثبوت مانگو اور میرا بدنام کر رہے ہیں منتری منڈل کو میں کہہ رہا ہوں بیٹا چھوڑ دو ایک طرف منتری منڈل کو بدنام کیا جا رہا ہے کیا یہ کم ہے نمسکر سوا گیتا ہے آپ کا ہمارے چینل پر جس طرح سے بولیوڈ میں دشا شالیان اور سشان سنگھ راجپوت کے مردر مستری میں جو کھلاسے ہو رہے تھے اور وہ بیچ میں دھیما پڑ گیا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ سی بی آئی جانچ جو ہے چل رہی ہے لیکن کوئی کھلاسہ نہیں ہو رہا ہے لیکن آج ایک بہت بڑا سنسنگ خیز کھلاسہ ہوا ہے اور جس میں وہاں کے جو مکشمنطری ہیں پورو مکشمنطری نارینڈرانے انہوں نے جو ایک عروپ لگایا ہے کہ وہاں کے جو ایک منطری ہیں پہلے وہ منطری بولیے منطری ہیں وہ اس مردر مستری میں سامل ہے اور یہ سراسر مردر ہوا ہے اور اس میں انہوں نے نام لیتے ہوئی کہ عادت تٹھاکری کا اس میں نام ہے اور اس کا ملدب ہے کہ نارینڈرانے جو کھلاسے کیا ہے سی بی آئی کو تو اسی کے آدھار پر وہ جو ہے یہ کانفیڈنس سے کہتے ہیں کہ وہ یہ مردر ہے اور اس میں عادت تٹھاکری کا نام ہے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بومبائی والی وڈ معاملوں کے جانکار سری پاونتی آگی جی سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل پر جس طرح سے لگ رہا تھا کہ یہ بہت لمحے سمائے ہو گیا چار مینے ہو گئے تو ایسے لگ رہا تھا کہ عاملہ دب جائے گا لیکن آج وہاں کے جو مکھے منطری ہیں پورو مکھے منطری وہ جو ہے بڑے جور سے کہتے ہیں کانفیڈنس سے کہتے ہیں کہ یہ مردر ہے اور اس میں عادت تٹھاکری کا نام لیا گیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو جانچ ہے اس میں کیا اب جو ششان سنگھ راجپوت کے جو فیور میں جو مومنٹ کر رہے ہیں کیا وہ آشانند ہوگے اس کی جانچ میں کہ یہ اب کھلا سے ہوں گے دیکھیں نارائن رانے نے پورو مکھے منطری ہیں اور کھل کر نام لیا ہے انہوں نے عادت تٹھاکرے کا کہ میں کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ یہ ہے اور اگر سی بی آئی اس کی ٹھیک سے جانچ کرے گی تو عادت تٹھاکرے کو جیل ہوگی یہ نارائن رانے نے بولا ہے اب یہ سی بی آئی کا کام ہے کہ وہ جانچ کرے اور اس میں جو بھی ہے ہے نہیں ہے یہ پبلک جاننا چاہتی ہے پورا دیش جاننا چاہتا ہے اور اس میں نارائن رانے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہیں میرے پاس انپٹ ہیں سی بی آئی مجھے بلائے گی تو میں بتانے کو تیار ہوں تو اب سی بی آئی کس کا انتظار کر رہی ہے میری سمجھ سے باہر ہے ان کا جو بیٹا ہے وہ پہلے بول چکا ہے کہ ہمارے پاس انپٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نارائن رانے کو کنی لوگوں نے بتایا ہے آج ایک ٹی وی چینل پر لائیو بیٹھے ہوئے بھی دوبارہ میں نام ہی لے دوں تو عرنب گو سوامی نے ان سے سیدھا سیدھا سوال کیا کہ آپ کے پاس یدی پروف ہے تو بتائیے کہ آپ کے سورس کیا ہیں تب انہوں نے دھورایا کہ میرے پاس سورس ہیں لیکن میں سیدھا سی بی آئی کو بتاؤں گا میں کسی کو نہیں بتاؤں گا میں کسی افسر کا یا کسی کا نام کیوں کھولوں اور یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ سی بی آئی کے پاس جب جانچ ہے تب سی بی آئی کس کا انتظار کر رہی ہے کیا وہ نارائن رانے پہ حملہ ہو جائے یا کوئی اسے ڈرہ دھمکا دے تب اس کے بعد سی بی آئی ایکشن میں آئے گی مجھے تو سی بی آئی کی ڈھلائی سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن سمجھ میں آ رہا ہے اب پورے دیش کو کہ اس میں بڑے نیتا کے قارن یہ سارا کھیل مہاراج سرکار کر رہی تھی ہم پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے سرکار کی بوخلات دکھ رہی تھی مطلب آپ سمجھئے کہ ہر آدمی جو سلساند سنگھ راج پوت کی موت پر بول رہا ہے اس کے پرتی وہ ایسا چڑ رہے تھے اور ایکشن لے رہے تھے جس کی کوئی جروت نہیں تھی جیسے آپ کو دھیان ہوگا سرو سرو میں کہ کچھ لوگوں نے بولنا سرو کیا ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا کنگنا رنوت نے بولا کہ یہاں نیپورٹیزم ہے یہاں ایسا ہوتا ہے اور یہ آت متیا نہیں ہے ہتیا ہے تو اس کا گھر تڑبا دیا اس کو دھمکی دے دی مطلب کیوں آپ کو دو ادھارن بتاتا ہوں ایک ادھارن ہوا یہ مہراشت کا جہاں پوری طاقت مہراشت کی سرکار نے اس بات پہ لگا دی کہ اس کی جانچ نہ ہو اور جو پولیس کی جانچ ہے آت متیا کی تھیوری اسی کو مان کر کیس کلوج کر دیا جائے دوسرا ادھارن دیتا ہوں یو پی کے ہاتھ رس میں ایک ریپ ہوتا ہے بچی کے ساتھ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریپ ہوا ہی نہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس کے گھر والوں نے مارا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی تھاکروں نے مارا ہے ultimately اس میں جھنجٹ ہوا لیکن immediate آپ سمجھئے ترنت یوگی آدیت تناتھ نے cbi کے آدیش کے آدیش کر دیا جبکہ لوگوں نے photo viral کری تھی کہ یہ جو جس پہ آروپ لگ رہا ہے تھاکر پریوار کا بیٹا اس کا سممند موڈی جی سے ہے اور یوگی جی سے ہے ان کے ساتھ photo کچے حالانکہ وہ نقلی photo تھے لیکن وہ نقلی ہی بات جب viral ہوئی اور یوگی جی کو لگا کہ سرکار پہ آکشے پا رہا ہے youp پولیس پر آکشے پا رہا ہے جبکہ ای ٹی ایس کا انہوں نے پہلے سے جانج کے آدیش کر دیئے تھے ہٹی ایف کے لیکن ہٹی ایف youp پولیس کی ہے اس لیے انہوں نے میرے اوپر آروپ نہ ہو youp پولیس پر آروپ نہ ہو ترنت cbi کو ڈکمنڈ کر دیا اور cbi آج اس کی جانج کر رہی ہے ٹھیک دوسری طرف آپ دیکھئے مہاراشت کہ دیسہ سالیان کی موت ہوتی ہے ششاند کی موت ہوتی ہے پورا دیش چل آرہا ہے پورا دیش چل آرہا ہے کہ یہ آتمتیا نہیں ہے ہتیا ہے دیسہ سالیان کے ساتھ ریپ ہوا ہے جانچ کرو جانچ کرو جانچ کرو لیکن یہ کیا کر رہے ہیں جو بھی بول رہا ہے چاہے وہ ٹی وی چینل والا ہے چاہے وہ یوٹیوب چینل والا ہے چاہے کوئی لوکل پترکار ہے یہ سب کو اٹھا اٹھا کے باری باری سے جیل میں ڈال رہے ہیں چاہے فرجی ٹی آر پی پہ ڈالیں چاہے یہ سرکار کی بدنام کا اس پہ آروب لگائیں راج درو کا کیس لگا رہے ہیں کہ راج درو ہے آپ سرکار گرانے کی ساجش کر رہے ہیں دو ٹی وی چینل کے پترکار ایڈیٹر وہ جیل میں بننے ہیں ان پہ آروب لگایا ہے کہ آپ سرکار گرانے کی ساجش کر رہے ہو آپ سرکار کو بدنام کر رہے ہو پھر ایسے بات نہیں بنی تو ٹی آر پی جو میٹر ہی نہیں کرتا ٹی آر پی کا میٹر کیا ہے وگیاپن لینے کے لیے ٹی آر پی کی ریٹنگ ہوتی ہے اس کو پرستت کرتی ہیں جو چینل والے ہیں اس میں سرکار کا کیا لینہ دینا لیکن اس کو ایسا ایشو بنا دیا گیا اور وہاں کے ممبئی کے پولیس کمیشنر کو ایسا دکھ رہا ہے جیسے کہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے کہ وہ اسی کام پر لگایا گیا کہ جو بھی چینل اگر سوال پوچھ رہا ہے اس کو کسی بھی طرح سے آپ کو برباد کر دینا ہے جیل میں ڈال دینا ہے یہ تو ارنب گوسوامی ہے کہ ایڈیٹر ان چیف ہے ایک بڑے چینل کا تو اپنے بڑے بڑے وکیلوں کے جریعے قانونی ساہتہ کے جریعے وہ بچا ہوا ہے عام آدمی کو ہوتا اور عام آدمی نہیں میں بتا رہا ہوں ایک مراتھی چینل اور ایک لوکل چینل دونوں کے ابھی تک ایڈیٹر اور پترکار سب جیل میں بند ہے تو ارنب کو بھی جیل میں ڈال کر اس کی جوان بند کرنے کا پورا سڑیانتر مہارا سرکار کر رہی ہے وہاں کی پولیس کر رہی ہے آخر کیوں اگر اس میں آدیت تھاکرے نہیں ہیں تو بھائی جب آروپ لگ رہے ہیں تو آدیت تھاکرے کو سامنے آنا چاہیے اور اب تو نارانڈ آنے نے کھل کے بول دیا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ارنب گوسوامی کو جو پریشان کیا جا رہا ہے اب سمجھ میں آ گیا نا ابھی تک ہم سوچ رہے تھے ارنب گوسوامی کو پھرزی ٹی آر پی کر کے جب اس کا نام بھی ایف آئی آر میں نہیں ہے کیوں روز تھانے میں بٹھا رہے ہیں اب سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیول اپنے بیٹے کا پاک ساپ چھوی بنانے کے لیے اور بول بھی دویا کل انہوں نے کل جو اپنا دسہرے کا بھاشن دیا ہے اس میں وہ اپنے بیٹے کی صفائی دے رہے ہیں کون پوچھ رہا ہے بھائی اگر آپ کا بیٹا نہیں ہے تو آپ سی بی آئی کو بولو نا کہ سی بی آئی جانچ کرے اور میرا بیٹا اگر دوشی ہے تو اس کو جیل میں ڈالے اور نشفکش ہے تو اس کو چھٹے گئی بھائی بولنا تو ایسا چاہیے لیکن یہ اس کے بجائے یہ ہر بولنے والے کو ہر آواز اٹھانے والے کو کچلنے کا پریاز کر رہے ہیں کچکر کر رہے ہیں یہ شک پیدا کرتا تھا جس پر آج مہور نارائن رانے لے لگا دی ہے حالا کی نارائن رانے بھاجپا یعنی مہراشت کی جو سرکار ہے بپکش کے نیتا ہیں لیکن اس کے جباب میں ابھی تک جب صبح پریس کونفینس انہوں نے کی ہے اور اس کے پہلے بھی آپ دیکھئے کئی بار بولا ہے کہ اس میں مہراشت سرکار کا ایک منتری فزرہ یہ تو وہ پہلے دن سے بول رہے ہیں نام تو آج کھولا ہے لیکن یہ تو بہت دن سے بول رہے ہیں وہ کہ اس میں مہراشت سرکار کا ایک منتری انوولو ہے تو میں کہہ رہا ہوں یہ جس پہ سب پہ یہ کیس کر رہے ہیں ارنب پہ کیس کر دیا عام لوگوں پہ کیس کر دیا ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا بھائی اگر یہ نردوش ہے عادت تھاک رہے ہیں تب انہوں نے عودم تھاک رہے نے یا عادت تھاک رہے نے کیوں نے یہ کیس نارائن رانے پہ کر دیا کہ نارائن رانے آپ ہماری سرکار میں کیسے آرہوپ لگا رہے ہو کہ ایک منتری انوولو ہے جیل میں ڈالو اس کو وہ صد کرتے پھر کوٹ میں لیکن ان کے خلاب کوئی کاروائی نہیں کر کر یہ شک پیدا اور زیادہ گھڑا ہو جاتا ہے اس کا مطلب کہیں ڈال میں کالا ہے اور یہ ڈال میں کالا کلیر تب ہوگا یا تو مہاراشت کے سی ایم اب آ کر بیان دیں دیس کی جنتہ کو بتائیں کہ نارائن رانے جو عاروپ لگا رہے ہیں وہ غلط ہے وہ جھونٹا ہے اور سی بی آئی کو جا کر بتائیں کہ بھئی سی بی آئی آپ جرہ سی بی آئی کے جو افسر جانچ کر رہے ہیں ان کو کہو کہ بھئی نارائن رانے عاروپ لگا رہا ہے اس سے پوچھو کیا صورت ہے آپ کے پاس ثبوت مانگو اور میرا بدنام کر رہے ہیں منتری منڈل کو میں کہہ رہا ہوں بیٹا چھوڑ دو ایک طرف منتری منڈل کو بدنام کیا جا رہا ہے کیا یہ کم ہے کیوں پچھلے دو مہینے سے وہ سن رہے ہیں کہ منتری منڈل کا ایک منتری ہے ایک منتری ہے ایک بڑا نیتا ہے ارنب گو سوامی آروپ لگا رہے تھے آپ نے اس کا تو مو بند کرنے کی کوشش کری کہ صاحب یہ تو بدنام کر رہا ہے لیکن نارائن رانے بھاج پا کے بڑے نیتا پورو مکھے منتری وہ آروپ لگا رہے ہیں اب تو تو آپ آؤ جنتا کے سامنے اور بولو کہ میں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا سرکشہ جانچ ایجنسیاں جو جانچ کریں گی اس میں میں سائیوگ کروں گا اور کسی کی جبان بند کرنے کے لیے میں ڈرانے دھمکانے یا پاور کا استعمال دروپیوگ نہیں کروں گا پترکار ہیں ان کا کام ہے سوال اٹھانا تو آپ جواب دیجئے آپ سرکار میں ہیں آپ سے جواب پوچھیں گے پترکاروں کا کام ہے آپ چینل بند کرنے کی ساجش کریں گے یہ نہیں چلے گا اس دیش میں اگر آپ کرنے کی کوشش کرو گے ایک چینل بند کرو گے ایک ہزار چینل اس دیش میں کھڑے ہو جائیں گے ایک ارنب گو سوامی کو جیل میں ڈالو گے لاکھوں ارنب گو سوامی اس دیش میں ہیں جو سچائی کی پترکاریتہ کرتے ہیں دیش بھکت پترکار ہیں نہ ان کو جان کی پرواہ ہے نہ ان کو کسی کے دھن کی پرواہ ہے تو آپ کچلنے کی کوشش کرو گے اتنا ہی یہ آکروس جنتہ کا زیادہ پھوٹے گا اب معاملہ بہت پیچیدہ ہو چکا ہے ایک دم موڑ لے چکا ہے ابھی تک نام اندر کھانے چل رہا تھا اشاروں اشاروں میں چل رہا تھا اب نارائن رانے نے اس کو ایک نیا ٹوشٹ دے دیا ہے سیدھا سیدھا مہاراشت کی جنتہ اور پورے دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے کہ اب اس میں مہاراشت کی سرکار اپنے ہی منتری اور ادو تھاکرے اپنے ہی بیٹے کو بچانے کا یہ سارا کھیل کر رہے تھے اس سے تو یہ لگتا ہے تو ادو جی اگر آپ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے یہ ساری سرکاری مشنریاں کا درپیوک کر رہے تھے اور ممبئی کے پلس کمیشنر کا درپیوک کر رہے تھے تو یہ بہت ہی سرمناک ہے اب میں کہوں گا کہ سی بی آئی امیڈیٹ اس میں ایکشن لے اور کیمدر سرکار اس میں دخل دے کہ یدی مان لیجی آپ دیکھئے اب یہ موڈی جی کے لیے بھی بہت پرسنچن ہے کہ یدی کسی چنی ہوئی سرکار کا کوئی منتری اور مکھے منتری کا بیٹا اگر کسی لڑکی کے بلاتکار یا ہتیا جیسے جگنے اپراد میں شامل ہے تو ایسی سرکار کو ایک منٹ بھی رہنے کا عادقار نہیں ہے یدی موڈی جی سمکرن سوچ رہے ہیں تو یہ گلت کر رہے ہیں موڈی جی کیونکہ اب دیس کی جنتہ کا آکروش موڈی جی کے پرتی یعنی کیندر کے پرتی بھی ہو رہا ہے کہ آپ دیکھئے کہ وہ دشہرے کے دن وہاں کے راجپال کا اپمان کرتے ہیں اور اب وہ اس طرح کے اپرادک سنلپتہ والے لوگوں کا فیور کرتے ہیں چاہے وہ ڈرگ مافیاوں کا بچاؤ کرنے کی بات ہو کہ ڈرگ مافیاوں میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے بچاؤ کرتے ہوئے کہا کہ بولی وڈ کو بدنام کیا جا رہا ہے بولی وڈ میں تو پاک صاف ہے وہ تو جی گنگا کی طرح پویتر ہے یہ بیان کنوں نے دیے یہ مہاراشت کے لوگوں نے دیے جو راجنیتی میں ہیں یعنی کی جو سیف سینہ کے ہیں چاہے وہ ان سی پی کے ہیں چاہے وہ کانگریس کے لیڈر ہیں یہ تو ہمیشہ میں لگے ہوئے ہیں تو اس لیے اب اس میں کینڈر کو دخل دینا چاہیے امیڈیٹ راسپرٹی ساسل لگائیں تاکہ نشپکش جانچ ہو اور انت میں ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ سی بی آئی انتظار کر رہی ہے کیا کہ جو گواہ ہیں ان سب کا مڈر ہو جائے تاکہ پولیس کی طرح پھر کیس رفت اپا ہو جائے آمیش شاہ جی سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ سی بی آئی کو نردیز دیں کہ یہ فاسٹ ٹریک کی طرح ترن جانچ کریں کیونکہ یہ معاملہ بہت ہی پیچیدہ اور بہت ہی گمبیر ایک سرکار کا منتری اگر ایک مکھے منتری کا بیٹا انبول ہے تو اس سے سرمناک اور بھینکر بات کچھ نہیں ہو سکتی اور اب لگتا ہے کہ یہ جانچ جو ہے نشپکش ہوگی اور جو اپرادی ہیں وہ پکڑے جائیں گے آپ نے سپس سب دو ہماری درستوں کو بتائے بہت بہت دنیا بات